ارسس تو کوئی ضرورت نہیں کھڑے ہونے کی ہر گاہ میں تو چالہ ارسس مسلمان کھڑا رہتا ہے کسی کے لئے تو مولوی کی تانکی چیدار کیا یہ اسلام ہے کیا یہ مسلمان ہے قرآن تو کہتا ہے تاولی والدوان اگر مولویوں میں کمی نہیں ہوگی کہ کیا پرشتہ میں کمی ہوگی کیا یہ ایک سی عرشہ آسان پر جا کے نشطہ کریں گے عرشہ الہی بھائیات کھانا کھائیں گے رہنا اسی سماج میں ہے جنہ اسی سماج میں ہے وہ کسی سماج میں مجھ لے گا ان کے بھی بالے ہیں بچے ہیں ساری چیزیں ہیں مگر ہماری قوم یہ سوچتی ہے کہ اگر کوئی مولا نہ بند گیا اگر کوئی حافی زبن گیا تو سمجھئے کہ ان کو بس ایک لبادہ اڑھا دیا جائے یہ ہے حسن اردو میڈیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے گر ہے اس مالک الملک نے ہمیں عراب کو یہ موقع دیا کہ آج جس مناسبت سے ہم عراب یہاں جمع ہوا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے سب سے پہلے ہم اس شخصیت کا شکر وزار ہیں جنہیں کی صدارت میں حضرت پولانا ادھاردھا احمد صاحب مظاہر ادامت برکات منالیہ ناظر احمد حلیہ ناظر احمد حلیہ ناظر احمد حلیہ جامی حلیہ اور ان کے علاوہ حضرت مولانا و مفتی قاضی یوسف صاحب دامت برکات محلیہ حملت کے استاذ مربی اور اس کے بعد حضرت مولانا نسیب احمد صاحب قاسمی دامت برقاد محالیہ بانی و صدر مشیخ الحدیث جامعہ عائشہ سپیقہ مورچک و کنویرہ برمیت علمائی دربنگہ کے مشہری میں تشریف رکھتے ہیں ان کے علاوہ تمام علماء اکرام جن کا فردن فردن نام لینا تقریباً پانچ مرٹ کا وقت چلا جائے گا وقیل طور پر حدیث شریف میں ملہم یشکر انہ صلی اللہ اور اس مجلس کے اور اس روحانی محفل کا اگر تذکرہ نہیں بھی ہوگا تو یقین جانئے جناب قاری محمد صاحب سعادتی نازم عالیہ جامعہ تردور قرآن بطورہ بس کی مددنی بہار ونازم علماء جناب درکٹر مسرور فیضی صاحب نازم علماء جامعہ تردور قرآن ان کے علاوہ جناب قاری مسرور عالم صاحب نگرا اجلاس اور من جبلہ تمام عراقین انتظامیہ کمیٹی اور دربھنگا سے ہمارے ساتھ پشریف لانے والے جمعیت اپنا ہند کے رکن رکین اساسی رکن رکن شاعر اسلام جناب مولانا ناصر دربھنگوی صاحب اور انڈینئر سیفرلا صاحب اور قاری شانواز صاحب اور آپ اس طرح من جبلہ تمام وہ لوگ جو ہمارے ساتھ قافلے کی شکلی تشریف لائے ہیں ان کا بھی میں شکرہ کرتا ہوں اور خاص طور پر یقین جانئے ورائیتی نہ تقریر میرا مزاد جانئے ہیں بہت بہت انشاءاللہ مختصر سے وقت ہوں گا میں سب سے زیادہ مخاطب ابھی بطورہ کی سرزمین کے ساتھ ساتھات اس پورو ملک ہنگستان کا ایک دل ہے ملک ہنگستان میں ایک دل جس کا نام بیہار ہے اور بیہار میں ایک دل ہے جس کا نام جو ہے دربنگا کمشنری ہے اس دربنگا کمشنری میں جہاں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی رہتی ہے زندہ دل لوگ رہتے ہیں بہت سے ادارے یہاں اس زندہ دل سرزمین کا نام بسفی ہے اس بسفی کا ایک حصہ بہتورہ بھی ہے لہذا آج مجھے کہنے دیئے ہیں اب میں اپنی تقریر کا آراز کہنے جا رہا ہوں ہمارے استاد محترم سے میں نے اجازت پھیلے دیئے ہیں کہ حضرت مجھے دور بھی جانا ہے اور بہت ساری سانمیداریاں رہتی ہیں تو لہذا آجا باکٹر صاحب سے میں نے کہا کہ مجھے پہلے دیئے لیے بہت سارے پروگرام میں آنا جانا لگا رہا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی مختصر انداز میں انشاءاللہ سب سے پہلے میں اس اجلاس کے اغراض و مقاسد کے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قرآن کا اعلان ہے ورد قرآن کرتیلا آج اس سرزمین پر جانیہ تحتیل قرآن قاری محمد صاحب نے قائم کیا آپ نے دو رفیق قاری مصرور فیضی صاحب قاری مصرور عالم تو یقین جانیہ یہ مدرسہ کسی ایک خاص کا ایک فرد کا ایک جاؤں کا ایک علاقہ کا نہیں ہوتا یہ ذہن میں آپ بیٹھا لیئے آج اس سرزمین پر جتنے فتنے رومہ ہو رہے ہیں حضرت علامہ سید سلمان ندی رحمت اللہ علیہ نے ایک اتواس میں ارشاد پرمایا تھا آل اول نے لکھا تھا کہ اے لوگو یاد رکھنا اگر ملک ہندوستان میں زندہ رہنا ہے تو تلتیل القرآن جیسے ادارہ ہلگلی ہلکلی 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 کرو اس لیے کہ اس سرزمین پر اگر اسلام زندہ ہے تو مدارس سے زندہ ہے اسلام اگر زندہ ہے تو علماء سے زندہ ہے آج بھی علماء محطہ دیا گیا تو میں کہتا ہوں انگریزوں کی غلامی کی ضرورت نہیں ہے ان کالے انگریزوں کا بھی ہے یہاں در ان کا کارک اگر کوئی ہے تو مدارسے ہیں یاد رکھے گا میں اعلیٰ اعلیٰ یہ بات کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں نہ سرکار سے مجھے بڑھ لکھتا ہے اور نہ کسی چیز سے بڑھ لکھتا ہے ملک ہندوستان میں اگر یہ ملک اگر ہے یا ملک وہ باقی رہنا ہے تلہیٰ علماء کو زندہ رہنا پڑے گا علماء کو اب خانقہ سے نکلہ پڑے گا حضرت مفتی اسلام ہم سب کے مرشد و مرومی سید اول حسن احلی نبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مدر سے قائم کرو نہ کرو ہر وعد میں مقدم قائم کر دو یہی اسلام پشمنان کے لئے دو دھاری طلوع ساری کے جائے گی کوئی سنور نہیں ہے اگر مدر سے کھڑے ہیں بطورہ میں ایک ترتیل قرآن نہیں دو چار آیت پر قرآن پڑ جائے کہ یہ آیت تو پر لے گا ورد تیل قرآن ترتیل کہ لگو قرآن ترتیل کے ساتھ کرو یہ کیا ہے وَذَكِرْ فَإِنَّتْ ذِكْرَاتٍ فَحِ الْمَرْدِنِينَ کوئی نئی باتیں آنے ہوں گی جو باتیں آپ کی مسئلوں میں ہوتی ہیں وہی باتیں ہوں گی مگر یاد اچھ لے گا جب ہم مسلمان زندہ قوم ہیں اور زندہ دلی لوگ ہیں جہاں زندہ دلی کا ثبوت دینے کا مطلب ہے مدرسے سے محبت مدرسے کی آسازہ سے محبت نازم سے محبت محتمین سے محبت ادارہ سے محبت تنظیموں سے محبت آج آق نہیں ہزاروں ایسی تنظیمیں ہیں جو اسلام کے نہیں بلکہ ملک ہنگستان کو کھلک کرائی ہے کسی کے زلان میں یہ چیز نہیں آتی ہے کیونے تنظیمیں کیوں کھل نہیں ہیں مگر ہمارا مسلمان یاد رکھے گا ہمیں کچھ بات سخت الفاظ آپ کے سامنے استعمال کر رہا ہوں آپ چندگ لگے گا نہیں دیگے گا اللہ تعالیٰ آپ کا پیسہ آپ کو مبارک رکھیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں مگر حق بات بات یاد رکھے گا کہ مسلمان آج سب سے زیادہ اگر پیچھے ہیں کہ تعلیم ہیں کیوں کیوں اسکول ہر جگہ کھلے کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہونا ہے انسٹیٹوٹ ہر جگہ کھلے کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہونا ہے سیکروں کھلے کوئی پریشانی نہیں ہے ایک وہ مدرسے کا بچہ جنہوں نے اپنے پولی زندگی جنہوں نے اپنے غائشات کو مار کر اپنے جذبات کے دفن کر کر اپنے تمام اششرت کی چیزوں کو دفن کر کر اگر کسی گاہوں میں مدرسہ کھولتا ہے تو یہی مسلمان اس کے خلاف پر ہوتا ہے آریسیس تو کوئی ضرورت نہیں کرے ہونے کی ہر گاہ میں تو چالہ آریسیس مسلمان کھل رہتا ہے کسی طریقے سے مولوی کی تانکی چیز ہے کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ مسلمان ہے؟ پران پرہتا ہے؟ تعاونی علی بیلہ تکو ولو تعاونی علی بیلہ دوان اے مکتہ کھلو دمدہ ترو مکاتی کھلو دمدہ ترو مساکی کھلو دمدہ ترو مساکی کھلو دمدہ ترو اگر کمی اگر مولویوں میں کمی نہیں ہوگی تو کیا پریشتوں میں کمی ہوگی؟ کیا یہ اکسی ہے؟ عرش آسا پر جاتے نشتہ کریں گے؟ عرش الہی تحیاتت آنا کھائیں گے؟ رہنا اسی سماج میں ہے؟ جنا اسی سماج میں ہے؟ وہ کسی سماج میں مجھ لے گا؟ ان کے بھی بالے ہیں بچے ہیں؟ ساری چیزیں ہیں؟ مگر ہماری قوم یہ سوچتی ہے کہ اگر کوئی مولا نہ بند گیا؟ اگر کوئی آپی زبن دیا گیا؟ تو سمجھئے کہ ان کو بس ایک لبادہ اڑھا دیا جائے؟ یقین گانیے گا ہم ابھی آپ کے بیچ بہت مشروع معروف بسپی کی سرزمین کے بہت نوجوان اپھرتا ہوا لیڈر رہنوما اس کی بھی ضرورت ہے جناب عارف جلانی امبر صاحب تشریف رکھتے ہیں بہت نوجوان ہیں بہت سنجھا ہوا نوجوان ہیں لیڈر جسے کہنا چاہیے کہ سب کو لے کے چلنے والا وہ جلانی صاحب میں امبر بھائی میں موجود ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ سی ایک مدر فہر لوگی ضرورت ہے بلکہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اے لوگوں تو کھڑے ہو لو اپنے سبوں میں دوٹروں کی چین تیار کرو وقلہ کی چین تیار کرو واللہ لغرزو انتم الفقرہ معلوم اللہ سے وانتا تولوے صدق تلقو من غیرکم سم ملائے اللہ امسالکم میں کہتا ہوں واللہ لام کہ آج میں کہتے ہیں کہ لڑکیں مستد ہو رہی ہیں ارے اللہ اللہ کی کوئی سرورت نہیں ہے کہ ہمارا ایمان کتنا منصور دے کتنا کمزور ہے ہم کیا کریں بلکہ مطاج ہم ہے سرورا اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے ایمان کو مصور نہ کریں اپنے ایمان چندر اندھے قان پادر کریں اور ہم سے جو کن پڑے جہاں بھی مداری سے مساجدوں خارقائے ہو مصور کو کارکوں نہ چھائیں وہاں مسلمان سیسا پلائی دیوار کی تبک رہے ہو دے اور یہ اب باتل کو بتا دے کہ یاد رکھنو اسی ہی سر زمین پر ایک شیخ الہن نہیں نہیں ایک شیخ الاسلام نہیں ایک بسکر اسلام نہیں بلکہ حسار واللہ کو راکھا دا دے اگر تمہیں رحنمہ چاہیے تقہ ہو رہو ماں کو کہ اگر تمہیں رحنمہ بندہ ہے تیک مالانہ اگر کلام حساب تاک شدن پر چلو کہیں نہیں آئیتیں وہ رہنمہ ہمیں چاہیے جو دلیر بھی ہو جس کے اندر چسپ اسلامیت اور چسپ اسشش اور چسپ محمد سے شرشان ہو گیرر کی ضرورت نہیں ہے اس قوم کو آج اس قوم کو حاصلہ کی ضرورت ہے آج اس قوم قوم طاقت اور امید کی ضرورت ہے جو لوگ مایوسی کی بات کہتے ہیں وہ اسلام چاہت دشمن ہے مایوسی کی ضرورت ہے یقین یا انسانوں ہم زندگ قوم ہے زندہ کی ضرورت ہے اور قیامت پر زندہ رہیں گے زندہ وہ رہیں گے جن کا ایمان نظمت ہوگا ایمان نظمت ہوگا جو اللہ کے سامنے پیشی کے لئے تیار رہیں گے اور یہ یاد رکھیں گے کہ نہیں بھنیا کی طاقت بڑی بڑی سے بڑی طاقت آئے بڑی سے بڑی سلطنت ہیں ہماری قدموں میں آگئے مگر میرا ایمان نہیں سکتا ہے اس کا نام اسلام اس کا نام نہیں ہے بہتاب تیار اب اتمنون ببعض جو تکفرون ببعض ایسا ایمان کو غردی تکام کرنانلک ہے نیز اسلام کی ضرورت ہے نیز مسلمان کی ضرورت ہے وا مرسولت اللہ اللقہ ایماننا سکتا ہے لردم اللہ رسول صلی اللہ اللقہ ایمان، اللہ تیار رسول صلی اللہ صلی اللہ ایمانت ہے اس نبی کے باری کاسا گدائی ہے کہ دوسرے کے چوکر پر جا کے دردر کی بھیک مانتے ہیں ایسے دردر کی بھیک ماننوں کے لیے وہ کہیں کہ ہم کی قیادت ہے تیری قیادت میں ہوگی کہ رسالت آلت جہاں حیروں کے سامنے کھنے دیکھوں اور آ کے کہیں کہ ہم مسلمان کے نمائن دیں چاہے دینیت وارسو اور ملیت وارسو فکریت وارسو اور سیاسیت وارسو سامنے دیت وارسو اگر قوم ہم چاہتی ہے کہ ہم مصبوط بنے مستحقن بنے تو اس کو یقلنا پڑے گا گیوارڈ سے گھر سے تعلیم کے ساتھ سادات روحانیہ نیت روحانیہ نیت کے ساتھ ساتھ لیلہی ایتیت خشیت ایلہی سے شرشار ہو کر باطن کو بتا دو کہیں لوگو ان یاد رکھیں کسی داروں ان دیمن میں جب گوروں کو اس سلسلی سے بھاغنے پر مجبور کر دیا اسی داروں ان دیون ہے اس سرسلی سے بھاغنے ہم نا بھاغنے ہیں کہ ایک داروں کے فتوے سے پوری دنیا قاب جاتی ہے لہالا ہمیں چھیڑنے کی تششمت کرنا یہ نکلات رکھنا کہ اگر ہم خاموش ہیں تو بہت کمسور ہے اگر ہم خاموش ہیں تو بہت کمسور ہے اگر ہم خاموش ہیں تو بہت ہی دارے ہم سمجھے گے پریشان حال ہے ایسا کم نہیں ہو سکتا ہے بلکہ یہ مل ہمارا ہے اس ملک کو ہم نے آزاد کیا ہے اگر کسی کے ذہنے میں یہ خام خیالی ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے ہم اپنے نظام سے نصاب سے سسٹم سے چڑھائیں گے تو ان کو یہ ذہنے سے بات مکان دینی چاہیے لِللہی رضا ہے کہ اللہ کی سرزمین ہے یوں رفعہ میں یہ شاعر ہے اللہ جسے چاہتا ہے وارث بناتا ہے یقین جانئے ہمارا ایمان کرزو ہمارے اعمال کرزو ہمارے قدار کفتار چال چلم حرکات سکنا اتنا تمام چیزیں آج خرام ہوئے لہذا آپ یاد رکھیں آج کے لئے دلاثے عام میں پہلا ہے غام یہ ہے کہ ہر غام میں مدر سے مکتب قائم کیے جائے ہر غام میں مدر سے قائم کیے جائے اگر مساجدار ضرورت ہے اور مساجدار بنائی جائے کسی کی کوئی معنی چلم دیا ہے کہ مسلمانوں کے حق سے چائے وہ حقوں کسی طریقے دے ہو پرسل اللہ کا مسئلہ ہو یا دگر کوئی مساجدار ہو اس میں ہم کو کسی سے نہ رائے کی ضرورت ہے نہ کسی قانون کسی یہ قانون لینے کی ضرورت ہے بلکہ ہم آزاد ہیں اس ملک میں ہم نے آئین اعترار سے یہ حصہ دیا ہے یہ آزاد دی ہے یہ ملک ہمارا ہے آئین نے بنایا ہے آنون ہم نے بنایا ہے لہذا یہ مدر سے اسھی آئین کا حصہ ہے اسی نظام کا حصہ ہے یہ ملک سے اسے ملکہ ہندوستان کی آزادی کا سچ جن ششم ہے چشم شخح ہے اگر مدر سے نہ ہوتا تو ملک ہندوستان آزاد نہ ہوتا تو ملکہ ہندوستان کے اندر ہشکل نہ ہوتی مدرسہ نہ ہوتا ہوتا ہم ان کے ہنگستان کے اندر یہ رنگا رنگی چیزیں نہیں مدرسہ ہے تو ہمزہ ہیں مدرسہ جس جن ختم صرف ہمیں نہیں بلے کائنائیہ سر نہ مرچا جائے گا اس لئے مسلمانوں یاد رکھنا ہمیں اس ترزمین پر who rehena ہے پوری ملی تشکوش کے ساتھ رہنا ہے ملی تuedاری کے ساتھ رہنا ہے اور پوری قوم کو اپر احرام دینا ہے کہ اب اس ترزمین پر ہم رہیں گے پہ ایک دوسرے کا خیال کر کے رہیں گے علماء نے یہ لکھا ہے اور یہ بارہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جیسے قرآن کی آیت موجود ہے من قتل ہم سے بغیر نسم فکران نا قدل ناس جنیہ لوگ آج کل پیغام سکھاتے ہیں انسانیہ کا قرآن نے یہ پیغام دیا کہ جس نے ایک کو قتل کیا تو گویا کہ باری انسانیہ کو قتل کیا یہ اسلام کا اسلام کا علم دین نسان مگر آج ہم نے اسلام کے نسان کو بالے پاک رکھ دیا اسلام کے قوانین کو بالے پاک رکھ دیا اسلام کی خوریوں کو بالے پاک رکھ دیا لہذا ہمیں سلکالوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میلی پیداری کے ساتھ ساتھ آج ہر محلے ہر جلی ہر پیچھے میں ادارے قائم کیے جائے ہر جبہ مساجد کے مدارس کی چھار بھی جائے اور یہ پیغام ہو کہ قاری محمد صاحب ہی نہ سمجھے کہیں تلہاں ہیں بلکہ پہتوراں ہیں بلکہ پیغام سلانی الحر حرد یہ سمجھے کہ قاری محمد ہم ہیں مدرسہ تغیر قرآن یہ حمارہ ہے جس دن اگر کسی نے یہ سمجھ دیا کہ مدرسہ میرا سمجھو کہ وہ مدرسہ نئی ہوتا ہے مدرسہ یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناکس ہے یہ سپیمہ کی تاریخ ہے لہذا ہم مدرسے کو طبیعت فرد وحیوں کا نہیں سمجھ سمجھتے ہمارے ملی فریضہ ہے لہذا کئی بھی ادارے ہو کئی بھی مسائلی درہ ہو کئی بھی کوئی سی چیزے ہو جہاں فراہ بہت کا کام ہوتا یہ ہمارے اوپر سمجھ داری آئے ہو کہ ہم مدرسے زبان سے مدرسے کرے قلم سے مدرسے کرے مال سے مدرسے کرے جیسے اندھوڑے ویسے مدرسے کرنا یہ ہماری سمجھ داری ہے اگر ہم مدرسے کریں یہ قرآن کا علام ہے اجبیر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہے آجس کی ضرورت ہے ایسے ایمان والوں کی ضرورت ہے جس کو قرآن نے دوسری یہ کہا اگر اوپر رحمہ وسلم اللہ والذین معوه شبتہ ویسے اور پرام رحمہ مینہ وحبیر ورگان سجدان جتاؤونا قغل من اللہ ورسالہ ایمان یا لئے ایمان دینا هو ما یا لئے اجکال مسلمان اگر تقرب رسا جا اگر سرات بلئے يلسے اگر لئے قانتر والسلین سمسا یاد لاغنا السلسل این سر اگر کسی کے لئے دوائے سمجھ LIحنم اشد و ال الشیفان منawaw yang عبدی میرے آقال والسلام میں انشاء جنایا اگل تم یہ سمجھتے ہو ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مدرس الدعمال withی قمصور ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مدرس الدعمال withی کے پاس پاسigue being اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ اجا کا قمصور ہے مالی ا Renee توبار سے representing sturdy اطفال سےATEB تو یاد رکھنا میرے نبی نے فرما دیا فقیح اللہ ایک فقیح ایک مفتی یوانی یوانی ایک عالی میرے پانی ایک ہزارہ بھی تو باف سنفر یہ تو ہے اور دوسری حدیث شریف میں ان معامیت روی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل من یردی اللہ بھی حقیق دین متفقن علیہ حدیث معادیہ سے یہ حدیث مردی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تفق弘ین دیتا ہے اور دوسری حدیث میں یہ بات بتایا ہے معیلہ اللہ خیلہ يصیب اому کہ اللہ جسے بھلائی چاہتا ہے اس کو آزماتا ہے سب سے زیادہ عزمائیس احلی حقی ہوتی ہے سب سے زیادہ عزمائیس علماء بڑھانی دین کی ہوتی ہے سب سے زیادہ عزمائیس اللہ والوں کی ہوتی ہے اس لیے کے انبیاء کی سب سے زیادہ عزمائیس ہوئی رسول اللہ کی سب سے زیادہ عزمائیس ہوئی قوموں کو میں یہ بتا جنا چاہتا ہوں کہ یہ حولی چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان علمہ سے مر جائے نصارہ چاہتے ہیں کہ مسلمان علمہ سے مر جائے جب تک آپ علمہ سے جورے رہے ہوگے اس سرسمین پر آپ بھو بکار رہو گے کب تک علماء سمار رہو گے بائی سار رہو گے کب تک علماء دیوان سے چھوڑے رہو گے اس سرسمین کے سب سے معصدہ محترم رہو گے اس لیے کہ اس سرسمین پر حق کا پرچمہ گے کو بلند کرنے والے کا نام ہے طلمہ ربانی ان کلام کرے فیرس پہی وہ تم سلام ہے اور اسلام کو سبھجنے کے لیے یہ قرآن کی آئیت آپ کو پڑھنا پڑے اپنے سہن کے طریقے میں یہ بات بہت ہے یہ لوگ اللہ یا اللہ میرا ان میں یرتبہ من کماندینی جو لوگ بہتاں دور ہیں لڑکے ہو یا لڑیہ ہو یا دنیا کا کوئی آدھنی اسے یہ لہی آئے کہ اس میں بہت مساہ ہاتا ہے تو یاد رہنا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جاؤ پھر اللہ تعالی انہیں رسس کو اسلام کے لیے کھڑا کر دے گا انہیں بجرنگل کو اسلام کے لیے کھڑا کر دے گا ایمان سے نواز دے گا بجرنگل کو اسلام کے لیے کھڑا کر دے گا ایمان اے دوستو اے دوستو اے دوانو اے بزرگو اے بغان کھڑا کر دے گا کہ میرا رب ہے پوری کائنات کا سر سر جس کے بھو دے گا پوری دنیا فلا ہو دائی نظر ملو رب قدسا ہو جلال رب ملو رب ملو خیر لحاظا حاظا ویا دنیا اے سوچے کہ ہم نہیں ہیں بلکہ ایمان کو اعمال کھم اس کو ترکنے تو انہیں یہ آیت اپنے زینوں میں بکانی ہوگی محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذین ماں و شدہ و الانتفار کہ اگر آپ کسی کے ایمان کو جاچنا چاہتے ہیں تو دیکھو کہ سماجان محاشر دادل کے شخص عالم سے محبت کرتا ہے گنے اللہ والے سے محبت کرتا ہے گنے اس پہ شفت کا ترکت کرتا ہے گنے ان سے محبت کے دیکھتا ہے گنے ان کے ساتھ محبت نششت و برخواست کرتا ہے گنے اگر اس کے زیان میں محبت ہے تو سمجھو والذین اللہ و شدہ و الانتفار روح ماں بیلہم روح ماں کی تریسے ہیں اگر جو علماء سب پغیوت کرتا ہے عداوت کرتا ہے ان سے چلتا ہے ان کو حقیر اور کرتا ہے سلیم صلیم 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 زیان armies کے اگر مزام تو سوکلا صلیم 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 ص مدرسہ اس کا نام ہے جس کو حضرت ملال قاسم ملال اپنی نے ایک انار کے پیر کی نیچے اور حضرت ملال محمد المنزی نے نجوے توکرائے کہ مدرسہ اس کا نام مدرسہ یہ ہے مدرسہ یہ ہے مدرسہ تو صرف ایک چہار دیواری سمجھنا اور یوں سمجھنا کہ جہاں نورانی قائلہ کے ساتھ قرآن اور عربی درجات کی کتابہ پرائی گاہی ہے یقین جانی ہو ياد رکی اگر فلسفے گاہی ہے لایم براسول لفظیر ترمیاری باقتا دیا ہے دیبار اسوال سمائے ایک تاہے تور پاقوتک اکلا ہے اگر باقتا دیا ہے امی حیدہ حیدہ ایدع اسم سعید لایدی ہے اسم شرشو یادی ہے اسم ایگلی ہے اسم جابلوفیدی ہے اسم ایجتری بی ہے اسم ایم شبیشتلی بی ہے اسم ایس سعین سعید اسم اے مائم مائم مائدکس بی ہے اسم ایششیی بی ہے لیکن تمام ہمارے مادر کوئی ہے وہ فلسفی میں ہے لہذا مدر سے کا بچہ اگر کچھ یادر کمی کوتائی مدر سے گھازہ سے ناظر سے محتمی سے ہو جائے تو یادر کی اللہ اللہ کے باس کہ اللہ ان کے لئے دعائیں ان کی ملت کیجئے لہذا ان سے محبت کیجئے ان سے محبت کرنا میرے نبی نے پرنایا اللہ کے لئے دعائیں ہم کم ترہ سہیل ہے کمزور لاغر اور اس سرزمین پر پٹے پرانے حال سمجھنے والے لوگ کل قیامت کے دن وہ کیسے حامل ہوں گے اللہ کی جائے لہذا اخیر میں میں یہ بات کہتا ہوں یہ کانفرین یہ اصلاح تھی لہذا اصلاح گھر سے کرنا ہے اصلاح اپنے سماج اور معاشرے کے لئے ایک فرد یہ سمجھے کہ میں مسلح بننا ہے اپنے قوم کو سواننا ہے ملک کے لئے جینا ہے آجا ہمارے ذہن میں یہ بات رہتی ہے ہر چیز کا مسلمان آہا یہ دین کی بات نہیں یہ دنیا یہ جہالت ہے وَمَا خَلَقْ تُلْقِبْنَ وَلِن سَعِلَّا رِيَا بُدُونَ کہہ لے لو ہم نے جنہ اور انسان کا اپنی عوالت یہ پانہ کیا کسی کے اگر کوئی اعادت کرے یہ بھی عوالت کوئی کسی کے علاج کرے یہ بھی عوالت کوئی کسی کے ساتھ تگارت عمارت داری کارت یہ بھی عوالت کوئی کسی کو دیکھنے گا یہ بھی عوالت کوئی کسی کے ساتھ مسکرہ کے لئے یہ بھی عوالت کوئی کسی کے چھوٹ پر اگر کوئی رحمت اللہ حدیق اللہ پڑھے یہ بھی عوالت اگر کوئی کسی کے پریشان حال میں اس کی دسکری پڑھیں یہ بھی عوالت عبادت صرف بخصوص عبادت کلام اسلام نہیں ہے اسلام عام ہے ہماری افاقیت منکار ایمین اللہ والیوم الاخر میرے نبی نے فرمایا حضرت ابو حیرہ کی حدیث ہے جو اللہ پر یوم آخر یقین رکھتا ہے لہذا اس کو چاہیے منکار ایمین اللہ والیوم الاخر فالنکرم جارہو بوسیلہ بھی حدیث آخر حدیث آخر حدیث ہے کہ میرے لگر کی کتاب نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا پروس میں ہندو ہو مسلم ہو مسئلی کے حسائی ہو بدشتہ جہنیز ہو پاسی ہو کوئی بھو اس کا خیال کرنا یہ اسلام کا حکم نبی کا فرما ہے لہذا میمان کے ساتھ ساتھ تمام اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم جا کے محرم صاحب سے کہے قاری محمد صاحب یہ مدرسہ تطرور قرآن قاری دکھر مسرور عالم فیضی صاحب مسرور عالم صاحب یہ آرکھ مدرسہ نہیں ہے یہ مدرسہ سمیل نرنگی کا ہے یہ مدرسہ پتورہ کے پرد کا ہے یہ مدرسہ تشریف فرما لیکن اگر علمات آئے گا سلائے گا تب جا کے ملیت دی اور عمد اور قوم کے اور تمام لوگوں کے اندر بیداری آئیگی سب آدمی نسمیے کہ ہم اپنے کھانا کھا کر بچے کو کھلا کر کپڑے کھلا کر اگر ہم تک بردار ہو جائے اس کلام اسلام ہے کتن اس کلام اسلام ہوئی ہے وئی سرونا علا خصیم ولو کانے بیم خسر صاحب اس کا نام اسلام ہے اس کا نام مدرسہ مدرسہ چند تکوں کا نام نہیں ہے اگر کسی نے اسی مدرسہ کو چند تک محدود در لیا تو سمجھو مدرسہ کا دشمن ہے یہ مدرسہ کے ایک سرائے میں سے ایک ذریعہ ہے مدرسہ کے حصہ میں فیقی لیکن بلکہ مدرسہ کی بنیاد بھی الائی خیلت اللہ ہے مدرسہ کی بنیاد بھی مدرسہ کی بنیاد ہی طریقہ صاحب اکرام ہے مدرسہ کی بنیاد ہی طریقہ طاعت رہی رحمہ ربانی کی چند چیزوں کا نام چنہوں نے مدرسہ پناہ دیا میں تک کہتا ہوں کہ اگر آپ اس پل میں پانچ دار خرچ کرتے ہیں قاری محمد کو در سلام پیادے کے بیٹے کو حالی بنائیے یقین یعنی کلاب کا بیٹا اس سمانے کا محط سے وقت ہوگا اس سمانے کا مفسر وقت ہوگا کازی اگز ہوگی مگر ہماری قوم کا حالی ہے کہ مولوی سے زیادہ زکاة کھانے کی عالت عوام تو پڑھ ماس کی اچھ آتے ہیں جب چندہ لے ہیں تو ان کی حالت خراب ہوتی ہیں جب مدر سے لے جاتے ہیں تو فقیر بن جاتے ہیں اور جب مدرسہ میرا ہے کانفرنس ناکام قاری محمد نے یہ سمجھا کہ مدرسہ سمجھ مجھ سے چلتا ہے مدرسہ ناکام حضرت قاری اور حضرت اولان قاسم محمد نونتو رحمت اللہ نے لکھا اور جگہ کہ اگر کوئی مدرسہ میں یہ کہے یہ صرف تیرا میرسہ ہے سمجھ جاؤ بلکہ مدرسہ نہ میرا ہے نہ آپ مدرسہ میرے مصطفیٰ کہے مدرسہ میرے اللہ قرآن کیا یہاں پڑی جائے وہ اللہ اللہ بیت اللہ ہے رسول اللہ اللہ کی بھی ضرورت ہے لہذا کوئی آدمی اپنے آرے مختص کر لے مدرسہ ہو سکتا ہے کوئی مسئل کو مختص کر لے مزید ازرار ہوگی وہ مدرسہ ہوگا مدرسہ اسلام مدرسہ اسلام لے مدرسہ اسلام کے لیے غریب ہو امیر ہو بادشاہ ہو لاغر ہو کمسر ہو ارہ اس میں حصہ ہونا چاہیے وہ مدرسہ ہے ہر فرد اس مدرسے کے لئے کھڑا ہو جائے اس کا نام مدرسہ ہے مدرسہ حصہ اللہ 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 ب lie شرط ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے سچے پکے اللہ کے بندے اور رسول اللہ کے سچے امت ہی بن جائے یقین جائیں یہ دنیا کی حکومت ہے یہ دنیا کی پاکت ہے یہ دنیا کی سرمت ہے اللہ نے علم دیا جس قوم کے پاس علم ہے چھوٹا سا اسرائیل ہے مچھا کے پر کے برابر پوری دنیا پر حکومت ہے یہ قوم رسانت اچھی اچھی کے کہتی ہے یا اللہ اسرائیل برابر ہو جائے مگر اس سے اسرائیل کے پروڈپ کے استعمال مارتی ہے یہ قوم کو پڑھنا نہیں آتا یہ قوم کو لکھنا نہیں آتا یہ قوم کو پہکری بھرانا نہیں آتا اس قوم کے اندر وہ سرائے اعلیات اور وہ بھرانا تیس کی اور وہ چھوٹ چیز نہیں ہے جو چیزیں ترکار ہیں لہذا امت کو چاہیے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور ایک ایک لوگوں کے لئے مددگار بن جائے ایک ایک لوگوں کے لئے ماں بھی بن جائے سب مدرسہ مدرسہ نہیں ہے مدرسہ جتوں کا بھی ہے مدرسہ مسلمانوں کا بھی ہے مدرسہ اس ملک کی عمالت سے اگر اس ملک میں مدرسہ نہیں ہوتی اس ملک غلام ہوتا اگر مدرسہ بند کر دیا جائے ملک غلام ہوتی دانے دانے صاحب یا نہ ہلا اس ملک میں اگر مدرسہ زندہ ہے تو یہ ملک زندہ ہے ہم پروس میں ہندو و مسلم اس کا خیال کرنے کا نام بھی اسلام ہے اسلام نے حلام دیا یہ پیغام کیا ہے یہ پیغام میرے برانہ دے وقت کے لئے ہے اے لوگو جو ہمارے ہیلو بھائی اسلو اسلام یہ کہتا ہے کہ بغیر کسی جرم کے چھوٹی کو مارنے کا حب نہیں ہے چھوٹی کو مسئلے کا حب نہیں ہے بتاؤ وہ مسلمان کیسا مسلمان ہوگا جو بھی بغیر کسی جرم کے کسی ایک انسان کو مار دے قطر نہیں ہو سکتا اگر کوئی بغیر کسی جرم کے بغیر کسی اس کے الزام کے اگر کسی کو کوئی مار دے وہیا کہ پھر انسانیت کا قتل گیا مدرسہ یہ نے پیغام کیا کسی نے نہیں اگر بیان کرنے پہ آجاؤں یقین جانیے پجھر کیا نہ آجاؤں ہمارے افادر پترم ہیں لہذا اُن پر خیال کریں پھر انشاءاللہ بھی کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ مدرسہ کیا حصید ہے یہ میرا اروان ہے ابھی اروان پہ آیا ابھی دیجلا سے شروع ہے تعلیمی مداری باقی ہے کانفرنس باقی ہے مدرسے کے حصول سوابی باقی ہے لہذا میں کہتا ہوں قاریم حمد صاحب سے کہ آپ پہے ہو جائیے اور بھتورہ کے ایک ایک لوگوں کے دستورات بھی بن جائیے اور یہ کہیے یہ مدرسہ تطریر القرآن سے بھتورہ والوں کا لئے ہی ہے بلکہ پوری کہنات کے مسلمانوں کا حصہ بھتورہ کی سرزمین پر قائم تطریر القرآن کا ہے اور ان کلابہ بھی جتنے مداری سے ان تمام مداری سے حصہ امت کے ایک ایک فرد کر رہے ہیں لہذا انہوں نے مؤمنون اخوة کہیں لوگوں جو مؤمن ہوں گے وہ بھائی بھائی ہے اب بھائی کا مطلب کیا یہ ایمانی بھائی ہر چیز میں شامل مدرسے میں مسجد میں اور تمام ملی چیزوں میں وہ میرا شامل حال ہے وہ میرا بھائی ہے جو پرادرانے بطن ہے وہ میرا ملکی بھائی ہے وہ وطنی بھائی ہے لہذا ہم ایمانی بھائی کا بھی خیال کرتے ہیں اپنے ملکی بھائی کا بھی خیال کرتے ہیں اس ملک کو ہم نے بچایا ہے لہذا میں کہتا ہوں اے لوگوں نوجوانوں کو ایسا تلاش کرو علمی اعتوار سے بھی روحانی اعتوار سے بھی ہر اعتوار سے سرورت پڑھے تو لیڈر شیئر چیزوں گیدر نہیں اگر امبر کو موقع دو اگر اگر اس کو یہ چیز ہسنا ہے جذبہ ہے شیئر کی ضرورت ہے گیدروں کے جھن کی ضرورت نہیں مجھے امید ہے امبر وابو بہت اچھے مخلص انسان ہیں لہذا چاہیے نوجوانوں کو کہ آج ہم ہر میدان میں تعلیمی سمادی رفاعی فکری ملی تمام چیزوں میں دوسرے کی مدد اور لوگوں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لئے ہمیشہ خیر قائل کر وہیس پیار کریں وہی نہیں ملک ہندوستان میں اور اس سرزمین میں جہاں چاہیی بھی اگر کوئی امت مخلص قوم کا اگر کھرا ہوتا ہے تو یہ سیم آپ مسلمان یہ سمستا ہے کسیم نماز پڑھ لینا حدوری پہ چندہ دینے کے بعد ہماری زمداری پوری ہو گئے نہیں ہوئی بلکہ زمداری پوری ایک ایک ملکی چیز میں بھی حصہ لینا یہ شریعت کا حکم ہے یہ کسی کیا حکم نہیں ہے بلکہ شریعت کا حکم ہے ہم بیدار رہے بیدار ایسے رہے ایسے حضرت عمر نے فرمایا قَدْ 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 حَدِرِ اللَّذِي قَعَنَّ لَهُ بِكُلِّ طَرِقٍ شُرَقَ ایمان والے کی علامت بتا دیا کہ ایمان والا وہ ہوگا کہ ایمان کی حالت اس کی حیثی ہوگی وہ ایسے چاوکننا رہیں گا جس طرح سے جال لگا دیا اچھریہ کو یہ در ہو اس جال میں پھنس جائیں گے اسی طریقے سے ایمان اگر ہے تو ایسے چاوکننا رہے گا ایمان نہیں ہے تو غافر لہے گا خود بھی جائے گا دس کو گلے کے لیے لہذا آخر میں میں یہ بات کہا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتماع بلوں امت کی صحیح فکر اور صحیح مناج پر لے چلنے کی توفیق ادا فرمائے اخیر میں میں جناب قاری محمد صاحب جناب قاری داکٹر مسرور عالم فیزی صاحب اور جناب مسرور صاحب امین جبلہ تمام یہ ہمارے آسادزہ کی برکت تھی کہ میں اتنا بول گیا قریبی تو انوان ہے لہذا معذرت قام اگر زیادہ برکت لیا ہوا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہر میدان میں ہماری قوم ہمارے ساتھ ہے علماء کے اخیر میں یہ بات کہہ کے جانا ہوں بڑی تاریخ کے ارک ریزی کے بات یہ کہہ رہا ہوں صرف ایک ہی چیز ابھی چل رہی ہے علماء کو عوام سکھ کا اس کو صرف بچاتے رکھیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے والا ہے قانون بنتے بنتے بگھر اچھی لگی تو اس نے اگر میڈیا پہ لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب پرنا بھی کلنا ہوگی